بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میرے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹریفیکیشن بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے تو دوستو آج ہم بنا رہے ہیں کریلے کی سبزی کریلے کی سبزی بہت ہی مزیقی ہوتی ہے لیکن اگر آپ میری ریسپی کو فالو کروں گے تو ویسے تو یہ شکایت کی جاتی ہے کہ کریلے کی سبزی بہت کروی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن آپ سے میں پرامیس کرتی ہوں اگر آپ میرے ریسپی کو فالو کروں گے تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو گلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ بہت انجوائے کریں گے ہمارے گھر کے بچے بھی کریلے کی سبزی بہت شوگ سے کھاتے ہیں کریلے جو ہیں وہ سپیشلی ڈائیبٹیز کے پیشن کے لیے بہت اچھی ہے تو ان کو ضرور کھانا چاہیے تو جس طریقے سے آج میں کریلے بنانا سکھا رہی ہم بہت کم آئل میں اور بہت کم مسالہ میں اور جھٹ پٹ سے کریلے کی سبزی تیار کر لیں گے تو آج کی جو انگلینٹس ہیں وہ میں انشاءاللہ ساست آپ کو بتاتی جاؤں گی تو پلیز میری فیڈیو کو آج سکنے کے تاکہ کوئی سٹپ آپ سے بچنا ہو سکے تو چلی سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے اب ہم کریلوں کو فرائی کر لیں گے اس کے لیے میں تین سٹارٹ ہے بس میں کوککنگ آل ڈالوں گے بسمنا رہا رہا رہی آئل گرم ہو لے پھر اس میں کریلے آئٹ کریں گے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم اس میں کریلوں کو آئٹ کریں گے موسیقی مجھے پانتو گرام کے لے اندوس کریں آپ کا کہتے کوسی بھی شائی سے کسی بھی لیاں سے کر سکتے مجھے کو آدھا آدھا آنہ فریق کریں گے چاکہ جلدی سے کچھ ہوئے دیکھیں کریلیں ہمارے تقریبا 40% فرائی ہوگئے ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈاگ براؤن نہیں کرنا اب میں اس کو مزید 5-6 میٹ کے لیے میں ان کو تیز آنچ پر فرائی کرلوں گی دیکھیں کریلیں ہمارے بالکل زبردست فرائی ہوگئے اب میں ان کو نکال لوں گی اور باقی کرینوں کو اس طرح سے فرائی کرلوں گی ہم نے اس کو کرسپی فرائے نہیں کرنا نہ ہی ان کو بہنے ڈاگ براؤن کرنا بس یہ جتنے ہمیں چاہیے جتنے ہوگئے ہمیں فلیم سوڑکس کی سلو کر دوں گی اب میں اس کچھ طرح سے کروں گی طاپکہ جو ایل ہے وہ سارا اس میں سے نکل جائے اور ہم اسی میں ہی باقی کرینے بھی فرائی کرلیں گے دیکھیں اس کو میں نے نکال لیا بلکل اور زرہ بھی ایل نہیں ہے باقی کرینے ہم اس طرح سے فرائی کرلیں گے موسیقی 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 کسی کام ایل میں میں نے کرلوں کو فرائی کیا اس کو دیف رائی کر بھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں سے سیلو فرائی ہو رہی ہے اور اسی طرح کھولیں برتن میں آپ کریں اس سیلو تا بڑی اچھے سے کرلوں فرائی ہو جائیں گے موسیقی کچھیں مکنی کرد Collection موسیقی موسیقی اور کتنا کوئر موسیقی سے اگر دیکھیں کتنا کا ایسے مال کیا ہے بچک بھی نہ ہونے کے براہ اسی طرح آپ بھی کھولے برطر میں کریلوں کو فرائے کریں گے تو انشاءالتا نا یہ بھی نہیں یہ دیکھیں کریلے باقی مالی بچے سے فرائے ہوگی بلکہ بہت کام آئر میں اب اس کو بھی نکال لوں گے اسے باہم مسکی ہے مسالہ تیار کریں گے اب اسی پیمیر میں دو ستین ٹیبلز پر کو گھانٹ کروں گی جس طرح بہت کام مسال میں میں نے کھولوں کو فرائے کیا ہے اسی طرح مسکی کا مسالہ بھی تیار کریں گے اویل ہمارا گرم ہو گیا اب میں سے پیاز ایٹ کر دوں گی یہ تقریبا دو بڑے سائز کے پیاز ہیں اویل ہم سکتے ہیں اس کو فرائے کریں گے نہ میں نے اس کو ڈرانک براؤں کرنا نہ ہی ہم نے اس کو ڈرانک براؤں کرنا نہ ہی ہم نے اس کو ڈرانک براؤں کرنا بہت کھوڑا سا یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے پاکی ہے دیکھیں یہ جو پیاز ہے ہمارا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی برہ نبک 1 ٹی سپور اس میں گھلی جائے گی 1 ٹی سپور اس میں لال میٹھ رہے گی 1 ٹی سپور اس میں لال میٹھ جائے گی 1 ٹی برہ نبک 1 tablespoon اس میں میرے نا ڈالے ڈالے اس کو میں نے کھلکا ہے 1 tablespoon اس میں جائے گا سکا دنیا اس کو کرش کر دیئے اب اسیں مسالوں کو مکس کریں گے مسالوں کو میں نے اس طرح مکس کر دیئے اب اس میں 1 tablespoon بھرکے میں جانے گی دہیں تاکہ مسالے جنے linے اب میں اس کو نارو کی فائد کی ہوئے ہیں ہمارے کنیلوں کو سبزی تھیان کر لیے اگر میں اس کی فلم کم کرو گی تو جو پیاز اس کے بھی جوزیں ہیں وہ باہر آجیں گے تو یہ صورا سوف ہو گئے گا اس طرح سے کھرے میں نے اس لئے داری ہیں تاکہ کھرے میں نے اس لئے داریں داری کے ساتھ بھی جو سپائچیز ہیں وہ اس طرح سے لگے اور ان کا ٹیز بھی زباندر سو جے اب میں اس میں سکی بس 3 اجھ بھی درمینے سچکے ٹماتے ڈاوڈوں گی اور دو او سے 3 سے 4 پیسی گروہ ملتے سابر اب ہم اس کو دیگر کریں موسیقی اب دیکھیں میں اس کو اچھے سرم سے مکس کر دیا میں کچھ سے ملک ہوگی دو سے تیری موس کی کچھ سے مینے تو جو تو مانٹر زرمانے کہ ہمارے گھر کے بچے بھی سبزیں کھاتے ہیں اور یہ کرلک سبزیں اپنی اhumaر کے بچے بھی سبزیں کھاتے ہیں تو آپ پیس میری ریسیم کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کا بھی یہ پرابیم سال ہو جائے گا ہر گھر میں بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سبی کا نہیں کھاتے تو آپ بھی اس حسن کو پرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھا زرٹ ملے گا انشاءاللہ کتنی مزدار لگنی کلر فول گرین بھی ہے اس کے اندر ریڈ ہے ماشاءاللہ تو ویوز دیکھیں کتنی کم مسالوں میں اور کتنا چھٹ پٹ میں نے کنیلے کی سبزی کو ریڈی کر لیے میری ریسپیز کو پلیز ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو آپ شروع سے لے کے لاش تک دیکھا کریں تاک کچھ ٹپ مسنا ہو میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ پلیز شیئر کیجئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند نہیں تو پلیز لائک کیجئے میری جنب کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ